اداکارہ ریکھا بالی وڈ کی سب سے دکھی ایکٹرس ہے جس نے ایک زمانے میں سنجے دت کے درد کا بھی مداواہ کیا تھا اور یہ بڑی حیران کن کہانی ہے ریکھا کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے مردوں سے بہت دھوکے کھائے اور کوئی اس کا سچا جیون ساتھی نہ بن سکا منود مہتا سے لے کر امیتہ بچن تک اور پھر مکیش اگروال کی دلہن بننے تک وہ محبتے کر کے رسوا ہو گئی اور تنہا بھی رہی مگر اپنی ایکٹنگ سے اس کو بالی وڈ میں گلائمر کی دیوی کہا جاتا ہے لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اس دیوی کے چردوں میں کئی دلوں کی ملی چڑھائی جا چکی ہے کہا جاتا ہے منود مہتا نے اس سے شادی کی تھی لیکن پھر انکار کر دیا کہ اس نے تو کوئی شادی نہیں کی یہ قصہ بھی بالی وڈ میں بڑا مشہور ہوا کہ ریکھا جب دلہن بن کر منود مہتا کے گھر گئی تو اس کی ساس نے اس کو تھپڑ دے مارا تھا ایسا ہی ایک تھپڑ امیتہ بچن کی بیوی جیا بچن نے بھی برے سیٹ پر مارا تھا اس کو اور الزام لگایا تھا کہ تم میرے شوہر کی جان لینے پر تلی ہوئی ہو اور میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہو راج ببر کے ساتھ بھی ریکھا کا نام باندھا گیا لیکن سنجیدہ کے ساتھ بھی ایک وقت ایسا آیا جب ریکھا کے بارے کہا گیا یہ تو مرد کھانے والی عورت ہے اور اس نے کسی کو نہیں چھوڑا سنجیدہ جو عمر میں اس سے ڈھیروں چھوٹا تھا مگر ریکھا نے اس کو بھی اپنی ظلفوں کے جال میں پھانس لیا اور پھر ایک بار تو ایسا ہوا کہ ریکھا نے سنجیدہ کو اغوا کر لیا اور اس کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھا انڈین میڈیا نے اس پر بڑی کہانیاں لکھی کہ ریکھا نے دراصل آٹھ دس دن تک سنجیدہ کو دنیا سے چھپا کر صرف اپنے گھر میں رکھا تھا اور اس کے بعد کو بھی علم نہیں ہونے دیا تھا جبکہ پورے شہر کی پولیس سنجیدہ کو ڈھونڈتی پھرتی تھی پھر جب سنجیدہ کے بالے سنجیدہ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو انہوں نے پولیس کی مدد سے ریکھا کے گھر چھپا مارا اور سنجیدہ کو برامت کر لیا اس وقت سنجیدہ کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی سنیدہ نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ انتہائی نفرہ سے ادا کیا کہ میں نے تو سنا تھا تم مرد کھا جاتی ہو آج میں نے دیکھ لیا کہ تم واقعی مرد کھانے والی عورت ہو ایسا ہی ایک جملہ ریکھا کو اس وقت بھی سننے کو ملا تھا جب اس کا بزنس مین شوہر مکیش اگروال ہارٹ اٹیک سے آن جہانی ہو گیا تو اس کی سسرال نے الزام لگایا کہ ریکھا ایک ڈائن ہے جو مردوں کو کھا جاتی ہے سنیل دت کے موں سے نکلا ہوا یہ جملہ ابھی تک سنجیدہ کے دماغ میں گھونٹا رہتا ہے حالانکہ سنجیدہ ریکھا کو اپنی محشنہ سمجھتا رہا ہے ریکھا نے سنجیدہ کو اس وقت سہارا دے کر تنہائیوں سے نکالا جب اس کی ماں مر گئی تھی اور ٹینہ نے بھی چھوڑ دیا تھا اور وہ سڑکوں پر نشا کر کے پھرتا اور پھر ایک دن گندے گھٹر میں گر گیا تھا اور ریکھا اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئی اس کو خوشبو لگا کر اس کی سیوہ کی لیکن اس کی نیکی کو اس کی زلط کا باعث بنا دیا گیا اور وہ ایک بار پھر سوا ہو گئی سنجیدہ کو تو سہارا مل گیا اور ریکھا کو بھی کچھ دن کے لیے ساتھ مل گیا مگر انڈین میڈیا نے پھر جو لکھا وہ نقابل بیان ہے سنجیدہ تینہ سے جدا ہونے کے بعد نشے کا عادی ہو گیا تھا اور سٹ پر بھی جاتا تو نشے کے سگرٹ پیے بغیر نہ رہتا تھا جس سے اس کی لڑائیاں ہو جاتی اس وقت اس کی عمر بیس سال بھی نہیں تھی مگر وہ خود کو دنیا کا دکھی ترین انسان سمجھنے لگا تھا جس کی جذباتی قیفیت ابناربل ہو چکی تھی ایسا بہت سا پاکستانی ایکٹروں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے ان میں اداکار شان اور اداکار فیصل اور اداکار اسمال شاہ خاص طور پر شامل ہیں کیا تو میں اکثر پروڈیوسر سے لڑنے لگ پڑتا تھا اور ڈائریکٹروں کی بھی بیزت کر دیا کرتا تھا پھر ایک دن جب میں فلم چھوڑ کر واپس آ رہا تھا اور غصے سے باہر نکلا تو مجھے سگرٹ کی طلب ہو رہی تھی میں سیڑھیوں کے پاس سے گزرنے لگا تھا مجھے ایک کار میں ریکھا جاتی ہوئی نظر آئی انہوں نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی تم مجھے بیمار لگتے ہو سنجو کیا بات ہے کچھ پریشان ہو میں نے اسے اپنے پریشانی کا اشارہ کیا ہاں میں بہت پریشان ہوں تو ریکھا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی چلو آؤ میرے ساتھ تم گاڑی میں میں تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیتی ہوں میں نے بے یقینی کی حالت میں ریکھا کو دیکھا میں نے دیکھا کہ اکثر یہ سیٹ پر بڑے خاموش رہتی ہیں اور لیے دیے رہتی ہیں اور کسی سے بے تکلف نہیں ہوتی لیکن آج وہ میرا ہاتھ پکڑ کر خود مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی مجھے کہنے لگی تم اپنی گاری ادھر ہی چھوڑ دو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں اور پھر تمہیں گھر بھی ڈراب کر دوں گی میں ریکھا جی کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا تو ان کا ایک نیا روپ میرے سامنے آیا جو عام ریکھا سے بالکل مختلف تھا ان کے گھر سے واپسی پر قدرے میں ریلیکس ہو چکا تھا ریکھا جی نے اپنے گھر میں مجھے بہت سہولت دی تھی اور مجھے بہت خوش کیا تھا اور میں پرسکون ہو گیا تھا جب تک میں ریکھا جی کے گھر میں رہا میں سگرٹ پینا بھی بھول گیا تھا میں جب ریکھا جی کے گھر سے نکلا تو میں بے حد مطمئن تھا مجھے اس وقت تو ایک حد تک ٹینا بھی بھول چکی تھی گھر پہنچتے ہی مجھے پھر سگرٹ کی طلب ہو گئی اور میں بھوکے شیروں کی طرح سگرٹ پر جپٹ پڑا اس دن کے بعد میں نے ہزاروں روپے کے سگرٹ روزانہ پینے شروع کر دیئے تھے اور ڈیڈی بھی میری اس عادت سے آجز ہو گئے جب انہوں نے میری یہ حالت بگڑتی ہوئی دیکھی تو مجھے ہسپیٹل میں داخل کرا دیا میں خود بابا کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ڈیڈی میری وجہ سے مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں جن دنوں ڈیڈ مجھے ڈاکٹر پرتاب کی حسطال میں لے گئے اور میرا علاج شروع کر دیا لیکن میں وہاں بھی مطمئن نہ رہا اور مجھے کچھ ہونے لگا میں نے کسی طرح کسی طرح کسی طریقے سے نرس کی مدد سے دوبارہ سے سگرٹ پینے شروع کر دیے لیکن اس کا میں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا انتہائی خموشی کے ساتھ میں اپنے لیے نشے کے سگرٹ منگوا لیتا تھا ڈاکٹروں نے مجھ پر پہرہ بٹھا دیا لیکن ایک رات میں نے حسطال چھوڑ دیا چوری چھوپیے سخت سردی کے دن تھے میں کرتا پجاما پہن کر سلیپروں میں سڑک پر گمتے ہوئے کوئی دیوانہ سا لگ رہا تھا اور میں باہر نکل گیا ٹوٹے ہوئے نشے نے میرے حواس گویا چھین لیے تھے دل کی آگ نے میرے اردگرد علاؤ سلگا رکھے تھے مجھے ٹینہ بے تہاشہ یاد آ رہی تھی اور ریکھا جی بھی مجھے یاد آ رہی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم اس وقت میری حالت کیا تھی اور میں کیا کرنے جا رہا تھا نہ جانے میں اس روز کتنا پیدل چلا ہوں گا بس اتنا یاد ہے کہ چلتے چلتے مجھے یوں لگا جیسے میرے پیر برف کی سل بن گئے ہیں میرا سر بھاری ہوتا جا رہا تھا اردگرد پھیلا ہوا اندیرہ دیرے دیرے اپنے دھنجلے مناظر کے ساتھ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور میں ایک ابلت ہوئے گٹر میں گر گیا یہ گندہ نالا تھا جس میں 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 ڈپکیاں کھانے لگا تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ہوش دلانے کی کوشش کی گیا اور مجھے کوئی سنجو سنجو کہہ کر پکار رہا تھا میرے سار کو سہلا رہا تھا اور میرے کپڑوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے ذرا سا ہوش آیا تو میں نے دیکھا یہ ریکھا جی تھے جو میرے اوپر جھکی ہوئی ہیں وہ مجھے کہہ رہی تھی سنجو یہ تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہیں ریکھا جی کو میں نے اپنے پاس دیکھا تو میں ان سے لپٹ گیا اور میں نے ان سے کہا اچھا ہوا آپ آگئی ہیں مجھے جلدی سے میری دوائی لا کر دیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ سمجھ گئی کہ میں دوائی کس کو کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنے ملازم کے ذریعے سے میرے لئے دوائی منگوائی اور مجھے کہنے لگی تم اتمنان رکھو میں نے کہا میرے بابا کو پتا نہیں چلنا چاہیے وہ کہنے لگی میں تمہارے بابا کو بلکل نہیں بتاؤں گی کہ تم میرے پاس ہو میں نے ریکھا جی کا ہاتھ پکڑ لی اور کہا مجھ سے وعدہ کیجئے میں بھاگ کر آیا ہوں اور بھگوان کے لئے انہیں بھی آپ بلکل نہیں بتائیں گی کہ میں کس کے پاس ہوں میری بات سنکا ریکھا جی کی آنکھوں میں خمار بڑھ گیا کہنے لگی تم یہی رہو گے اب سنجو کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی میں وعدہ کرتی ہوں تم سے لیکن تم بھی مجھ سے وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے میں نے ان سے بلا سوچے سمجھے وعدہ کر لیا ریکھا جی کہ گھر گزرے ہوئے وہ کئی روز مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے حالانکہ ان دنوں وہ فلموں میں بہت مصروف تھی مگر اس کے باوجود وہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتی تھی یوں لگتا تھا جیسے ان کی زندگی میں میرے سوا کوئی اور موجود ہی نہیں ہے ان دنوں ایک دو دفعہ انہوں نے نشے کے حوالے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر میری نرازگی کے بعد وہ فور موضوع بدل دیتی تھی ان کے بارے میں میں نے یوں تو بہت سی باتیں سن رکھی تھی مان جی کے حوالے سے بھی انہیں کئی بار دیکھنے اور ملنے کا اتفاق ہوا تھا پھر میں اس وقت تک ان کے ساتھ ایک فلمی شوٹنگ بھی کر چکا تھا مگر ان دنوں میں نے ریکھا جی کا ایک بلکل مختلف انداز دیکھا محبت کی جو پیاس ان کے دلکش وجود میں قید ہے شاید اسے دنیا بر کے سمندر بھی نہیں بجا سکتے طلب کی یہ شیدت گویا آگ بن کر ان کے قریب آنے والے ہر شخص کو جلا کر رکھ دیتی ہے اور یوں پھر ایک تلاش کا نیا سفر شروع کر دیتی ہیں وہ ابتدا میں ان سے میں بے تکلف ہوتا رہا کچھ ججکا مگر پھر ان کے مسکراہت اور میرے گرت پہلے سرور کے بادلوں نے ججک کے سارے تار توڑ دیئے اگر میں سچ کہوں تو ان چاند دنوں نے میرے ذہن سے ٹینہ کا خیال نکال دیا تھا یوں بھی ہوش و حواس کم ہی میرے ساتھ رہتے تھے نشے کے سگرٹ مجھے آسمانوں پر اوپر ہی اوپر اڑاتے تھے ریکھا جی کہ گھر آئے مجھے آٹھ ماہ روز تھا کہ میں حسب ممول صبح دیر تک سویا رہا اچانک کمرے پر دستک ہوئی اور میرے بابا آندھی اور توفان کی طرح کمرے میں آگے ان کے پیچھے پولیس والے بھی تھے میرے ممون سے بے اختیار ڈیڈی نکلا اور میں ڈھر کر سہم گیا مجھے لگا کہ ڈیڈی مجھے مار دیں گے لیکن ڈیڈی نے مجھ سے انتہا سے زیادہ پیار کیا اور میرے پاس آ کر کہنے لگے تم جانتے ہو کہ یہ آٹھ دن کس قیامت کے گزرے ہیں سنجو پریہ اور نمرتا کا کیا حال ہے ہم پر کیا گزری ہے بیٹے تم نے یہ کیا کر دیا ڈیڈی نے مجھے کہا چلو میرے ساتھ تم گھر چلو یہاں تم کیا کر رہے تھے ان کا کام تھا مجھے بتاتے تھوڑی دیر بعد ریکھا جی بھی کمرے میں آگئیں اور کہنے لگیں سنیل جی میں آپ کو ساری بات بتانے والی تھی لیکن سنجو کی حالت ایسی تھی میں چاہتی تھی یہ سمبل جاتا تو پھر میں آپ کو بتاتی تاکہ آپ بھی پریشان نہ رہتے ڈیڈی نے یہ بات سنی تو غصے سے بولے رہنے دیجئے ریکھا جی آٹھ دن سے شہر کی پولیش اور ہم سب سنجو کو دیوانوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں آپ کو تو ان ساری باتوں کا علم تھا مگر آپ نے ہمیں ہوا تک نہیں لگنے دی آپ نے بیرے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے سارا شہر ہی ایک بات بتا رہا ہے کہ ریکھا جی سنجو کو اغوا کر کے لے گئی ہیں اور اپنے پاس رکھا ہوا ہے لیکن شاید ہمارے کان بنتے کہ ہم اس بات کو سن نہ سکے اور ہاں ریکھا جی تمہارے بارے میں یہ سب لوگ جو کہتے ہیں وہ سچ ہی ہے you are really a man eater girl ڈیڈی اس وقت بہت غصے میں تھے ڈیڈی کی بات سنکا مجھے بھی بہت غصہ چڑھا میں نے ڈیڈی کا ہاتھ پکڑا اور کہا نہیں ڈیڈی ایسی کوئی بات نہیں ڈیڈی مجھے کہنے لگے سنجو تمہیں کچھ پتہ نہیں یہ عورت کیا بلا ہے یہ ڈائن ہے ڈائن یہ مردوں کو کھا جاتی ہے یہ بات سنکا ریکھا کا پارا چڑھ گیا کہنے لگی سنیل جی آپ حد سے بڑھ رہے ہیں اس وقت میرے گھر میں کھڑے ہیں اور میں آپ کا لحاظ کر رہی ہوں میں نے تو آپ کے بیٹے کو سنبھالا دیا ہے یہ گٹر میں پڑا ہوا تھا گندے گٹر میں سنیل دت اور نرگس کا بیٹا گندے گٹر سے نکالا ہے میں نے میں نے اس کے ارام کا خیال رکھا اس کی ہر ضرورت پوری کی آپ کو خبر اس لیے نہیں دی کہ سنجو نے منع کیا تھا میں تو اس کا علاج کر رہی تھی اگر میں اس کی بات نہ مانتی تو یہ مجھ سے بھی بدزن ہو جاتا اور نہ جانے اس کی موت ہو جاتی ڈائڈی ریکھا کی بات سن کر غصے میں ہی رہے مگر میں سہما رہا ریکھا جی سے انہوں نے مزید کچھ نہ کہا اور وہ مجھے گھر لے آئے اور اس کے بعد میرے علاج کے ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا ڈائڈی نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب علاج کے لیے امریکہ بیج دیا جائے گا جہاں میری کسی سے ملاقات نہیں ہوگی کوئی میرے پاس نہیں آئے گا نہ میں شوٹنگ کروں گا نہ میں کہیں جاؤں گا اور وہاں مستقل میرا علاج ہوگا اور دنیا کو ایک نیا سنجو بابا دکھایا جائے گا اور پھر ایسا ہی ہوا موسیقی